دوستان شہزاد حضور تاجدار اہل سنت حضرت اللہ مولانا عبدالغنی محمد عطیف قادری مدز اللہ ناری نورانی سے سمات فرمائیں محترم سامی سب سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ یہ کوئی بھرنا پردرشن نہیں ہے یہاں کوئی ایسی حرکت نہیں ہونا ہے جس سے ہمارے ملک کا سمیدھان منع کرتا ہے ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کرنے والے ہیں جس سے ہمارا قانون ہمیں روکتا ہے ہم اپنے ملک کے قانون کی عزت کرتے ہیں اور اس کا پالن بھی کرتے ہیں ہمیں اپنے قانون ہندوستان کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا احتجاج جرس کرانا ہے اپنے غم غصے کا اظہار کرنا ہے یہ ہماری اور آپ کی ساتھ سب کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پر کھڑے ہو کر ہم انتظامیہ کے حدداران کو اپنے غم غصے سے مطلع کریں اور ان کو یہ احساس دلائیں اور ان سے یہ گزارش کریں کہ کیونکہ ہم عوام اور ہمیں کوئی چیز بری لگے اور پھر اس کے نتیجے میں کوئی ود امنی پھیلے یا ہمارے ملک کا امن و امان خطرے میں پڑے اس کی ذمہ داری اگر کسی پر آئید ہوتی ہے تو تصنیمہ نسلین پر آئید ہوگی ہمیں امید ہے کہ ہمارا پرساشن ہمارے حکمران ہمارے شہر کی انتظامیاں ہمارے ساتھ پورا تعاون کرے گی کیونکہ ہم بھی ان کے ساتھ پورا تعاون کرتے ہیں ہمیں یہاں پر کوئی مو بھی گھٹا نہیں کرنا یہاں تقریر کے بعد میمورینڈم پیش کیا جائے گا اس کے بعد آپ سب لوگ بہتی سکون و اتمنان کے ساتھ یہاں سے روانہ ہوں گے کوئی نعرے بازی نہیں ہوگی کسی قسم کی کوئی گربڑی نہیں ہوگی مسئلہ کیا ہے کہ ہندوستان میں ہم رہتے ہیں ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے ہندوستان میں ہر کسی کو اپنی رائے کی آزادی کا حق حاصل ہے ہندوستان ایسا ملک ہے کہ جہاں پر ہزاروں تہذیب اور سنسکرتی کے لوگ رہتے ہیں ہندوستان ایسا ملک ہے کہ جہاں پر مختلف مذہب اور دھرموں کے ماننے والے لوگ محبت کے ساتھ رہتے ہیں ایسے ملک میں آ کر اگر کوئی اپنے الفاظ اپنے کردار کے ذریعے مسلمانوں یا کسی دوسری قوم کا دل دکھانا چاہتا ہے تو ہم پورا ہندوستان مل کر وہ چاہے کسی مذہب کا ہو وہ چاہے کسی قوم کا ہو وہ چاہے کسی سنسکرتی کا ہو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے ہم نہ اپنے ہندوستان پر کوئی آ چانے دیں گے نہ اپنے ایمان پر کوئی آ چانے دیں گے میں آپ کو واضح کر دوں کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ایک ہمارا جسم جو اسی ہندوستان کی مٹی سے بنا ہے ایک ہماری روح ہے جس کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے ہیں جس روح کی لو اللہ کی طرف لگی ہے ہمارے ہندوستان پر اگر کوئی خطرہ آتا ہے تو ہم اپنے جسم کی قربانی دیں گے ہم اپنا خون بہا کر اس ہندوستان کی حفاظت کریں گے اور اگر ہمارے ایمان پر کوئی مسئلہ آتا ہے تب بھی ہم اپنا خون بہا کر اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے کون سا قانون ہے ہندوستان کا کہ جس نے کسی انسان کو اس بات کا حق دیا ہو کہ اس میں رہنے والوں کی دلازاری کی جائے مسلمانوں کے اسلام پر انگوشت نمائی کی جائے بات برداشت کی جاتی ہے ہماری کردار کشی کرتے ہو برداشت کیا جاتا ہے ہمارے کردار پر انگلی اٹھاتے ہو برداشت کیا جاتا ہے ہماری سوسائیٹی پر انگلی اٹھائی جاتی ہے برداشت کیا جاتا ہے ہمارے طور طریقوں پر انگلی اٹھائی جاتی ہے برداشت کیا جاتا ہے مگر آج معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اللہ پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے ہماری عبادتوں پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے حج جیسے مقدس فریضے کو برا کہا جا رہا ہے آپ ذرا غور کریں کہ اس حالات کی سنگینی کا اندازہ آپ کو نہیں ہے کل کو ہماری نماز کو برا کہا جانے لگے گا پرسو ہمارے روزے کو برا کہا جانے لگے گا میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اندوستان کی حکومت یہ گورنمنٹ آف انڈیا اس بات کی اجازت کیوں دیتی ہے کسی انسان کو کہ وہ اپنے ملک سے نکالا ہوا ہو وہ اندوستان میں رہ کر ہمارے جذبات کو بھڑکا رہا ہو ہماری دل آزاریاں کر رہا ہو اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے یہ ہمارے گھر کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہماری اولاد کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارے فیوچر کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارے کاروبار کا مسئلہ نہیں ہے ہم ہر مسئلہ ہر انگوش ہر اطراز برداشت کر سکتے ہیں مگر ہمارے جسم پر اگر گولی لگے گی تو برداشت کیا جائے گا مگر ہمارے ایمان پر اگر گولی اٹھائی جائے گی تو برداشت نہیں کیا جائے گا آج تو ہم بہت سکون و اتمنان کے ساتھ اپنا مظاہرہ کر رہے ہیں مگر اگر اس تصنیمہ نسلین پر اگر پابندی نہیں لگائی گئی اس کو ہندوستان سے اگر نہیں نکالا گیا تو کل کیا حالات ہونے والے ہیں میں کچھ بیان نہیں کر سکتا کیونکہ مسلمان اپنے ایمان کے نام پر اپنی گردن بھی کڑا سکتا ہے اپنا مال بھی خرچ کر سکتا ہے اور جب تک ہمارا ایمان ہی سلامت نہیں رہے گا تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے یہ مسئلہ بہت سنگین ہے آپ لوگ بہت سکون و اتمنان کے ساتھ کوئی بھی قدم اٹھائیے گا جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا مگر مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ہم سے سنجیدگی اور مطانت کا مطالبہ کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا ہمارے ایمان کو برا کہہ رہا ہے ہمارے مذہب کو برا کہہ رہا ہے وہ تو ہمارے حج کو برا کہتا رہے اور ہم سنجیدگی کے ساتھ اس کا جواب دیتے رہے اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو قوم مردہ ہو جائے گی یقین مانو جب تک تمہارے اللہ پر رسول پر انگلی اٹھائی گئی ہم نے اس کا بھرپور جواب دیا اور مجھے حیرت ہے آج میں نے اخبار میں پڑھا کہ ہندوستان کی حکومت نے اتجاج کیا امریکہ کے اندر کہ یہاں کے سابق صدر جمہوریہ عبدالکلام کو جب تلاشی لی گئی امریکہ کے ائرپورٹ کے اوپر ان کے چوتے اتروائے گئے ان کا کوٹ اتروائے گیا یہ بات اتنی توہین آمیز تھی ہندوستان کے لیے کہ ہندوستان نے اپنے ہائی کمیشن کو کہا امریکہ کے اندر اپنے سفیر سے کہا کہ تم وہاں لکھ کر اتجاج کرو اور اتنا اتجاج کیا گیا کہ آج اوباما کی انتظامیہ کو معافی ماننا پڑی آج کے اخبار میں چھپا ہوا ہے مسلمانوں ذرا غور کرو ہندوستان کے صدر کے اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے والی امریکہ کی گورنمنٹ تو معافی مانکتی ہے مگر ساری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والی تسلیمہ نسلیم کیا معافی نہیں مانکتی اس کو معافی بھی مانگنا چاہیے اور اس نے ایسا جرم کیا ہے کہ اس کی سزا سوائے قتل کے اور کچھ نہیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہندوستان کی حکومت سے کہ جس طرح آج مل قصاب انسانوں کا مجرم ہے اس نے بمبئے میں انسانوں کے سینوں پر گولیاں ماری ہے اس کو بھی فاسی پر لٹکا دیا جائے اور یہ تسلیمہ نسلین اس نے ہمارے ایمان کے سینے پر خنجر بارا ہے اس کو بھی فاسی پر لٹکا دیا جائے آج مل قصاب کے ساتھ اس کو بھی فاسی پر لٹکانا چاہیے اور میں آپ کو عرض کر دوں زیادہ لمبی تقریر رہی کرنے آیا ہوں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا دن عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے اور ایک عثمانی آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ اگر موقع آ گیا تو اس جان کو پینے کے لیے ہم بھی تیار ہیں ہمارے اسلام کو اگر براک آ گیا تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے آج عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے اور تاریخ اپنے آپ کو دورہ کر رہتی ہے اگر ہماری یہ باتیں گورنمنٹ نے نہیں مانی اگر اندوستان کی حکومت ہماری باتوں پر کان نہیں دھرے اگر ہمارا یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں نہیں اٹھائے گیا اگر تسلیمہ نسلیم کا ویزا کینسل نہیں کیا گیا اگر تسلیمہ نسلیم کو اندوستان سے نہیں نکالا گیا تو پھر آگے کیا ہونے والا ہے قسم خدا کی ایک کربلا ایراک کے اندر ہے دوسری کربلا اندوستان میں بن جائے گی میں آپ سے ارد کرنا چاہتا ہوں کہ اندوستان کا یہ آمن و سکون نعرے نعرے نہ لگائیے آپ نے سنا ہوگا اور مجھے حیرت ہے آخر کہاں جا کر فریاد کریں مجھے ایک شہر آتا رہا ہے کہ نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے سیاد کی ہے تو اب ایسا نہیں ہونے والا سلمان رشدی کو برداشت کر رہے ہیں اب یہ تصریم نصرین پیدا ہو گئی یہ کس کی سازش ہے اس کا پردال پتہ لگانا ہوگا اور حکومت اندوستان کو اس کو سزا دینی ہوگی ہمارے یہ خاموش اجتماع ہم نعرے نہیں لگا سکتے ہم جلوس نہیں نکال سکتے ہم کوئی اعتجاج نہیں کر سکتے مگر یہ اس وقت تک ہے جب تک انتظامیہ ہمیں امید دلا رہی ہے اور جب ہماری امید انتظامیہ سے اٹھ جائے گی کربلا کے میدان میں رسول کے نواسے نے سر کٹا دیا ایمان کی حفاظت کی خاطر تو اندوستان میں رسول کے غلام کیا نہیں کر سکتے محترم عزرات یہ واقعہ اور موقع ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کو آزمانی کی بات ہوتی ہے اب میں آپ کو ارز کر دوں کہ یہاں پر بہت ہی مزاج اچھے مزاج کے ساتھ سکون اور اتماعان قائم رکھتے ہوئے ہمیں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے ایک تو ہمارے ہندوستان کا محول خدام نہیں ہونا چاہیے ہمارے ملک میں سکون ختم نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنے ملک کے قانون کی بھی عزت کرنی ہے اور اپنے ایمان کی بھی عزت کرنی ہے ہمیں ہندوستان کی حکومت سے گزارش کرتے ہیں آج ابھی حمید باوا جو صدر ہے تاج الفول اکیڈمی کے یہ جا کر کلیکٹر آفریز میں جا کر میمورینڈم پیش کریں گے اور ان سے گزارش کریں گے کہ ہماری بات ایوانِ آلہ تک پہنچائی جائے پارلیمنٹ تک پہنچائی جائے اور اس پر ایکشن لیا جائے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم اس کو استقبال کرتے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہم سپرین کورٹ تک جائیں گے سپرین کورٹ سے اور ہم انتظار یہ کریں گے کہ سپرین کورٹ سے ہمارے لیے گولیوں کا تحفہ آتا ہے کہ تسلیمہ ناصرین کے لیے بھاسی کا بندہ آتا ہے اس کا بھی انتظار کیا جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا 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 انصاف ہوتا ہے اور ہندوستان انصاف کا ملک ہے ہندوستان ہندوستان روایتوں کا ملک ہے ہندوستان بھائی چارے کا ملک ہے ہندوستان آستہ کا ملک ہے ہندوستان تہذیبوں کا ملک ہے یہاں پر جس طرح ہم رہتے ہیں اسی طرح اور قوم کے لوگ بھی رہتے ہیں ہم سب آبس میں محبت سے رہتے ہیں ایک بہار سے آئی ہوئی ایک بدنام زمانہ عورت ہندوستان میں آ کر یہاں رہ کر یہاں کا کھانا پینہ کھا کر اس ماحول میں ساسے لے کر اسی ماحول کو کتنا کرنا چاہتی ہے میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ آخر حکومت کو اس سے کون سی محبت ہے کہ اچھے مہینے پہ اس کا ویزا بڑھا دیا جاتا ہے آخر کیا بات ہے جس کو اس کے دیش سے نکال دیا گیا بنگلہ دیش سے نکال دیا گیا ہے ہندوستان میں کیوں بنا دی جا رہی ہے ہندوستان آزاد ملک ہے مگر کسی کا دل دکھانے کا حق کسی کو نہیں ہے کسی کو ہٹ کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے مطرم حضرات آج ہمارا یہ اجتماع ایک ابتداء ہے ہم انتظار کریں گے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے اگر فیصلہ جیسا کہ ہونا چاہیے ویسا ہوتا ہے تو لبیت ہم استعبال کرتے ہیں اور اگر نہیں ہوگا تو پھر ہمیں خود کوئی فیصلہ لینا ہوگا ہمیں خود کوئی قدم اٹھانا ہوگا اور یہ صرف ہندوستان کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کا مسئلہ ہے آج یہاں اتجاج ہوا ہے کل پورے ملک میں اتجاج ہوگا اور اس کے جو فضا خراب ہوگی اس کی ذمہ دار تسلیم ناصرین ہوگی اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی اس کی ذمہ دار انتظامیہ ہوگی مطرم حضرات میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جس طرح سکون کے ساتھ آپ یہاں پر آئے ہیں اسی طرح سکون کے ساتھ چلے جائے اور انتظار کریں کہ ہمارے اس میورینڈم جو ہم دے رہے ہیں اس پر کیا ایکشن لیا جاتا ہے اور مجھے امید ہے انتظامیہ سے کہ اس پر پورا ایکشن لیا جائے گا اور ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ ہے ہر انسان کو اس سے دکھ ہو رہا ہے جو بھی کسی مذہب کو ماننے والا ہے جو بھی کسی آستہ سے جڑا ہوا ہے اس کو دکھ ہو رہا ہے آج ہمارے تاج الفول اکیڈمی کے بینر کے لیچے تمام سیاسی پارٹیاں جمع ہیں ہر قائد جمع ہے یہاں پر پونہ شہر کے ہوں یا ماراس لیول کے ہوں وہ سارے قائدین ہمارے ساتھ ہیں یا جڑے ہوئے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہندو ہو یا مسلمان کسی بھی مذہب کو برا کہنے والے کو ہندوستان میں رہنے کا حق نہیں ہے کسی بھی مذہب کو برا کہنے والے کو یا موجود ہونے کا حق نہیں ہے وہ سارے لیدران سارے قائدین یہاں موجود ہیں اور وہ ان سب کی موجودگی یہ بتا رہی ہے کہ وہ ایک آزاد ہندوستان چاہتے ہیں وہ پورامن ہندوستان چاہتے ہیں وہ سکون والا ہندوستان چاہتے ہیں میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے ایشو پر ہمارے ساتھ آگریاں کھڑے ہوئے ہیں سب لوگوں کو میں اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری انتظامیاں جل سے جل اس پر کوئی نہ کوئی ایکشن لے گی اور اس کے آگر نہیں لیتی تو پھر اس کے بعد ہم لوگ بیٹھ کر تاجفول اکیڈمی کے صدر سے بیٹھ کر بات کریں گے کہ آگے کا لائے عمل کیا ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر اس پر عمل کیا جائے گا اور میری گزارش یہ کہ آپ یہاں سے میمورینڈم دینے کے لیے حمید باوا اپنی کمیٹی کے ساتھ کلیکٹر آفیس جائیں گے اور اس کے بعد آپ لوگ بہت سکون کے ساتھ یہاں سے بغیر نعرے بازے کیے ہوئے بغیر کوئی شرارت کی ہوئے سکون سے اپنے گھروں کو لوٹ جائے گا اور انتظار کیجئے اس کا کہ جو میمورینڈم دیا گیا اس پر کیا ایکشن لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر باقی کاروائی پھر بعد میں ہوگی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سکون اور اتمنان سے رہنے کی توفیق اطا فرمائے ہمارے ہندوستان کو سکون اطا فرمائے یہاں پر پیار و محبت و بھائیچارہ قائم رکھنے کی توفیق اطا فرمائے اور جو شخص بھی ہمارے ایمان کو برا کہتا ہو اس کو سخت سے سخت سزا دلوا دے اور ہمارے ہندوستان کو ایسے ناباک لوگوں سے محفوظ فرما دے فما آلینہ للبلاغ السلام علیکم ہو شخص ي看وے و حسین کا ہے ندینہ محفوظätte محفوظ propose کر سکون کر سکون موسیقی موسیقی